حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارحب بکم ترحیبا حارا في هذا البرنامج تحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ کورس پسند آرہا ہوگا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کو مشک کرانے والا ہوں حاضر حاضر زالکہ تلکہ اور مضاف مضافلے کی اسی طریقے سے موصوف صفت کی بھی لیکن ایک دوسرے نئے انداز میں ناظرین اب تک ہم نے پڑھا موصوف صفت میں کہ اگر ہمیں کہنا ہوگا پیارا بیٹا تو ہم کہیں گے الابن العزیز الابن العزیز یا چھوٹی بیٹی تو ہم کہیں گے البنت الصغیرت البنت الصغیرت الجوال ابيض الکتاب احمار ہم نے صرف اتنا سیکھا اگر ہم دو لفظوں کو ملائیں گے اور ان میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہوگا تو ان دونوں لفظوں کو آپس میں کس طریقے سے ملائیں گے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ اس میں صرف دو لفظ ہیں الابن پہلا اور دوسرا العزیز یہ جملہ نہیں بن رہا ہے بلکہ جملے کا ایک حصہ بن سکتا ہے الابن العزیز یعنی پیارا بیٹا البنت الصغیرت چھوٹی بیٹی الجوال الابیض وائٹ موبائل الکتاب الاحمر ریڈ بک لال کتاب تو اس میں آپ نے دیکھا پہلا لفظ بھی مفرد ہے یعنی وہ کسی سے ملا ہوا نہیں ہے اور دوسرا تو ہے ہی اکیلا پہلا البنت یہ اکیلا ہے الصغیرت بھی اکیلا ہے الجوال الابید تو ان چاروں مثالوں میں دونوں طرح کے الفاظ بلکل ایک جیسے ہیں نارمل حالت میں ہیں ناظرین لیکن اگر ہم ان چاروں مثالوں میں موجود موصوف کو مرکب اضافی بنانا چاہیں اور پھر اس کی صفت بیان کرنا چاہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں بورٹ پر مثال کے دور پر ہم نے کہا پیارا بیٹا الابن العزیز لیکن اگر ہمیں کہنا ہے میرا پیارا بیٹا تو کیا عربی میں اس کو کہا جا سکتا ہے آسانی سے اور اگر کہا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے الابن العزیز پیارا بیٹا لیکن ہمیں کہنا ہے میرا پیارا بیٹا میرا پیارا بیٹا تو یہاں پر تین الفاظ ہو گئے میرا پیارا اور بیٹا تو ناظرین جب ہم اس کو عربی میں منتقل کرنا چاہیں گے تو یہاں پر ہمیں موصوف کو الگ رکھ کر سمجھنا ہوگا اور صفت کو الگ رکھ کر سمجھنا ہوگا جیسے میرا پیارا بیٹا میرا پیارا بیٹا تو ناظرین کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا پیارا بیٹے میں میرا پیارا بیٹا الفاظ کی اس ترکیب میں کتنا حصہ موصوف ہے اور کتنا حصہ صفت ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو صفت ہے یعنی جس لفظ کے ذریعے سے خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے کسی چیز کا کوئی وصف یا صفت بیان کی جا رہی ہے وہ ہے پیارا جب ہم نے پیارا کو بیچ میں سے نکال دیا جو کہ صفت ہے تو رہ جاتا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا یہ ہے موصوف اور پیارا یہ ہے صفت جب ہم اس طریقے سے میرے پیارے بیٹے کو سمجھ جائیں گے اور الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر اس کو عربی میں منتقل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا تو ناظرین آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو عربی میں کس طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں پہلے رکھتے ہیں موصوف کو بعد میں لاتے ہیں صفت کو تو آپ نے دیکھا میرا پیارا بیٹا ہم یہاں پر پیارا کو ابھی ہٹا دیتے ہیں اور ہمارا بھی بناتے ہیں صرف میرا بیٹا میرا بیٹا تو ہم یہاں لکھیں گے ابن پلس انا ہو جائے گا ابنی جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو کہنا چاہیں گے کہ میرا میرا قلم میری گھڑی تو ہم وہاں پر یا کو بڑھا دیں گے تو ابنی یعنی میرا بیٹا تو آپ نے دیکھا موصوف کو ہم نے لکھ دیا ہے ابنی اب ہم یہاں سے پیارا کی عربی کو لے جا کر وہاں رکھ دیں گے ابنی العزیز ابنی العزیز میرا پیارا بیٹا اب آپ کہیں گے ابنن پر تو ال نہیں آ رہا تو العزیز پر کیسے ال آ رہا ہے ناظرین بات درسل یہ ہے کہ ابنن مضاف بن رہا ہے اور یا یعنی یا متکلیم یہ مضافلے اور میں نے بتایا تھا کہ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا ہے مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا ہے اس لیے یہاں پر ہم ابنی میں ال نہیں لائیں گے مضاف پر ال نہیں آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مضاف مضافرے والی ترکیب اس میں خاص کا حکم رکھتی ہے کیوں کیونکہ اگر ہم بولیں گے کرسی تو کوئی بھی کرسی مراد ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم کہیں گے میری کرسی تو وہ خاص ہو جائے گی ال کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو عام سے خاص بنانا ہوتا ہے جیسے ہم کہیں گے والد کوئی والد ہو سکتا ہے وہ زید کے والد ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کے والد ہو یا حامد کے یا دنیا میں کوئی بھی والد لیکن اگر آپ مجھ سے ملیں گے اور آپ کہیں گے کیف الوالد والد کیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میرے والد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جبکہ اگر آپ کہیں گے کیف والد تو پھر وہاں پر میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاؤں گا مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ نے ال نہیں لگایا اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھوں گا کیف الاخو کیف الاخو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ کے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر میں کہتا ہوں کیف اخن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بھائی تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے کئی فغرفت کمرہ کیسا ہے کون سا کمرہ یہ بات کلیر نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر میں کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے میں کسی خاص کمرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان متعارف ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں تو مضاب مضافلے کی فوم میں آنے کی وجہ سے وہ چیز پہلے سے ہی خاص ہو جاتی ہے اس لیے اس پر ال لگانے کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کی جو صفت ہم لائیں گے مرکب اضافی کی مضاب مضافلے سے مل کر جو موصوب بن رہا ہوگا اس کی جو صفت ہم لائیں گے اس پر ہم ال داخل کریں گے کیونکہ وہ موصوب خاص ہو گیا جب خاص ہو گیا تو اس کے صفت بھی خاص لائی جائے گی اگر عام ہوگا تو اس کے صفت بھی عام لائی جائے گی تو ابنی یہ خاص ہے العزیز عزیزن اگر ہوتا تو یہ عام ہوتا اس لئے ہم نے اس کو ال لگا کر خاص بنایا تو ابنی العزیز میرا پیارا بیٹا ابنی العزیز آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے آپ کا دوست آپ سے پوچھتا ہے من حضا آپ کہیں گے حضا ابنی العزیز آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی میں اتنا مزہ نہیں آئے گا حالانکہ تعرف اس میں بھی ہو جائے گا لیکن مزہ تب آئے گا اور بچے کو اچھا تففیل ہوگا جب آپ کہیں گے حضا ابنی العزیز جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو حضا کا علف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور ابنی کا علف بھی نہیں پڑھا جائے گا تو ہم کہیں گے اور یا بھی گر جائے گی ابنی میں جو یا ہے وہ بھی گر جائے گی اسی طریقے سے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کہیں گے اگر آپ کے والد آپ کے ساتھ ہیں اور سامنے والا پوچھتا ہے یعنی یہ بزرگ کون ہیں اگر آپ کہیں ہادا والدی تو بات تو تب بھی سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن لیکن بات میں مزہ تب پیدا ہوگا جب ہم والدی کے بعد العزیز المبجل المحترم الكریم یا کوئی بھی عزت کا اظہار کرنے والا لفظ ہم لگائیں گے تو ہم کہیں گے ناظرین آپ الكریم هذه اخت العزیز هذه بنت الحبیب هذه زوجت الحبیب حبیبت ان کے معنی ہوتے ہیں پیاری اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں رسول اللہ الحبیب محمد رسول اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں جو حبیب ہیں یعنی اللہ کے پیارے رسول ہیں محمد رسول اللہ الحبیب محمد رسول اللہ الکریم عائشة زوجت النبی الکریمت الکریمت عائشة چونکہ مونس ہے فیمنین ہے اس لئے ہم اس کے صفت بھی فیمنین لائیں گے عائشة زوجت النبی الکریمت عائشة زوجت النبی الکریمت اسی طریقے سے ناظرین آپ اس انداز میں اس پیٹن پر مزید جملے بنا سکتے ہیں آئیے کچھ اور جملے ہم لیتے ہیں میں بورٹ پر نہیں لکھوں گا صرف زبانی دور آؤں گا کیونکہ ان میں الفاظ پرانے ہی ہوں گے جیسے خاتمی الجمیل غالن خاتم ان کے معنی ہوتے ہیں انگوٹھی رنگ خاتمی الجمیل غالن میری خوبصورت انگوٹھی غالن خاتمی الجمیل یہاں تک جملے کا پہلا حصہ اور غالن کے معنی ہے مہنگی خاتمی الجمیل غالن سیارتی الجمیلت غالیت سیارتی الغالیت جمیلت غرفتی الصغیرت ضیقت غرفتی الصغیرت ضیقت ضیقت کے معنی ہوتے ہیں تنگ میرا چھوٹا کمرات تنگ ہے غرفتی الصغیرت ضیقت زید زید طالب المدرسة الذکی زید طالب المدرسة الذکی یعنی زید اسکول کا سمارٹ طالب علم ہے ذہین طالب علم ہے اسکول کا ذہین طالب علم زید طالب المدرسة الذکی طالب المدرسة یہ مذافر مذافلے والی ترکیب ہو گئی مرکب اضافی اور اس کے بعد الذکی ہم اس کی صفت لے کر آئے ناظرین یہ مشق تھی اس مرکب توصیفی جس میں مصوف مذافر مذافلے ہوتا ہے اور صفت نارمل ہوتی ہے اب آئیے اگر ہمیں حاضہ یا حاضی لگانا ہو مرکب اضافی پر تو کس طریقے سے لگائیں گے اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ پڑھا تھا اگر ہم کہیں یہ کرسی تو کہیں ہادل کرسی ہادل کرسی ہادل ولد ہادہ البنت لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہو میری یہ گھڑی میری یہ بیٹی میری یہ لڑکی میرا یہ لڑکا میرا یہ بیٹا میری یہ گھڑی میری یہ کرسی تو ہم کس طریقے سے کہیں گے ناظرین اس کا بھی وہی طریقہ ہے جس طریقے پر ہم مرکب توصیفی کی یعنی مصوف صفت کی مشق کر چکے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ ہم مرکب اضافی کے بعد صفت لانے کے بجائے وہاں پر حازہ حازہ یا ذالکہ یا تلکہ لگا دیں جیسے پہلے ہم نے کہا حاز الابن یہ بیٹا لیکن اب ہمیں کہنا ہے میرا یہ بیٹا تو ہم یہاں پر حازہ کو نکال لیں یعنی یہ کو نکال لیں اور پہلے میرا بیٹا کی عربی ہم لائیں تو میرا بیٹا یعنی ابنی پھر اس کے بعد آخر میں حازہ رکھیں گے ابنی ہادہ راشید ابنی ہادہ زید ابنی ہادہ طالب بنت ہادہ صغیرت بنت ہادہ قبیبت بنت ہادہ فاطمت بنت ہادہ مجتہدت بنت ہادہ مہندس زوجت ہادہ جمیلت زوجت ہادہ حبیبت مدرست ہادہ کبیرت جامعت ہادہ حبیبت تو اس طریقے سے آپ جملے بنا سکتے ہیں ساعت ہادہ غالیت سیارت تلک حمراء سیارت تلک حمراء کرسی ذالک یعنی میری وہ کرسی ساعت تلک یعنی میری وہ گھڑی کرسی ذالک میری وہ کرسی سیارت تلک جمیلت سیارت تلک غالیت غرفت تلک غالیت شق تی هذه جمیلت رخیصت کتابی ہادہ علی المکتب کتاب حامد ہادہ کتاب حامد ہادہ ممتاز قلم حامد ہادہ سمین سمین کے معنی ہوتے ہیں قیمتی سمین سمین حدائی ہادہ اسود میرا یہ جوتا کالا ہے قمیسی ذالک اخضر میری وہ شرٹ گرین ہے ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں